جیتن سنگھ کٹرہ پہنچ چکے ہیں جیتن سنگھ نے کٹرہ میں گھائی لوگوں کا حال چال جانا جیتن سنگھ نے کہا کہ چھے لوگ ابھی آئی سیو میں ہیں گھائی لوگ کے حالت ابھی ٹھیک ہے جب مکشمیر پرشاسن نے اس پورے معاملے میں جانچ کے آدیش دے دی ہیں یہاں پر جو ستی ہے اس کے انصار لگوگ اتنا کم سے کم اتنی سنتوش جنرک بات ہے کہ جو یہاں پر داخل ہوئے ہیں وہ ستھر ہیں سٹیبل ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جے پی سنگھ بھی ہیں ابھی پرتیک انجڑ ویکتی سے ملنا بھی ہوا آئی سیو میں ہمارے چھے لوگ داخل ہیں جن میں سے دو تو لگ بھگ چھوٹی دینے کے قابل ہیں دوسرے چار ان کو تھوڑی سی کنولشن ہوئی تھی سیزر ہوئی تھی کبھی کبھی انوکسیا ہیپاکسیا ہو جاتا ہے جب ساس بن جاتا ہے کیونکہ ایک کے پر ایک جب وہ دب گئے تو ساس دبنے سے اس کا ایمیجیٹ انہوں نے جو انٹیوبیشن کرنا تھا یا جو دوسرے امرجنسی میجرز ہیں وہ ایکسرسائز کیے مجھے لگتا ہے دیرے 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 آلسو ہے وہ گوڈ پروگنوسس کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی جان کا خطرہ ان پر بھی ہو اس کے اترکت چار ویکتی کامن وارڈ میں ہیں جنرل وارڈ میں وہ بھی لگ ہوگا چھوٹی دینے کے قابل ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے کل ملا کر کے جو داخل ہوئے ہیں ان کی استیتی سٹیبل ہے جانج تو ایک قیدر شاہ ست پردیش کی اور سے دی گئی ہے باقی ہم سارا دیکھ کر کے ایک بار بیٹھیں گے مجھے لگتا ہے کچھ اور بھی دی جی صاحب نے بھی کافی بندوبست کر کے رکھا تھا اس کے باوجود بھی یعنی اس طرح کی استیتی پیدا ہوئی ہے تو کیا اور بھی کلب ہو سکتے کیا اور پروادھان ہو سکتے جو انٹرڈیوز کیے جائیں کیونکہ کچھ ایک ورشوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ نیو یئر ایپ پر ایک ٹرنڈ آیا ہے بہت بڑی سنکھیا میں یوہ یاترہ کرنے آتے ہیں جو ٹرڈیشنل ڈیوٹیز تھے گدرے زمانے میں وہ ادھیق تر تیہاروں کے موسم میں آتے تھے نوراتری کے دنوں میں ویجے دشمی دشائرہ دیپاولی سکرانتی اب یہ نیا ٹرنڈ ہے اور ہمیں اسی کے انکول ویوستہ بھی کرنی ہوگی کہ مجھے لگ رہا ہے میرے من میں یہ وچار آ رہا ہے ابھی جب بیٹھ کر بات کریں کہ کچھ ہم ٹیکنالوجی اور انویشن کے بھی مادھیم اور وکلپ تلاشے لیڈی سکرینز لگانے کا پروہ دان ہو کچھ آن لائن درشن کا ہو جس طرح سے تروپتی میں بھی کیا گیا ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ سنکھیا ہے اور سبھی لوگ اسی کے لیے اُس سکت رہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی تاریخ کو ہی آرتی میں بھاگ لینا ہے آرتی پراترہ میں بھاگ لینا ہے یا اسی دن درشن کرنا ہے تو کیا اور بھی کلپ ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے مادھیم سے تاکہ ان کے دل کو تسلی بھی رہے اور اس پتاکہ کی ستیدی اتپر نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک جاگ روکتا اور کاؤنسلنگ یاتریوں کے مند میں بھی کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرشاسن کے لیے تھوڑی سی دکت آ جاتی ہے جو بہت بڑی سنکھیاں میں اتصال دیکھنے کو ملتا ہے تو کتھ حد تک سختی برتی جائے اس کی بھی ایک سیما رکھا رہے اور آپ کے اندری مندی جیتے اندرو سنگھ کو سن رہے تھے جو گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہیں تمام معاملوں کا جازہ لے رہے ہیں تفتیش کس طرح سے آگے بڑھی ریسکیو آپریشن کس طرح سے چل رہا ہے گھائروں کا کیا حال ہے یہ سب انہوں نے جان کرے لی